جواب دیجئے گا اب آگے بڑھتے ہیں بات جب ٹرانزینٹ کیمپس کی ہو رہی ہے اکومنڈیشنز کی ہو رہی ہے تو ایسے میں پچھلے دو تین مہینوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ انہی ملازمین کو جو دو سو دن سے زیادہ کارسہ بیٹھ گیا احتجاج پر ہیں انہیں دھمکیاں ملی صحافیوں کو دھمکیاں ملی مقامی شہریوں کو دھمکیاں ملی اور پچھلے تین ماہ کے دوران جب ہم آداد و شمار اکٹھے کر رہے تھے یہ خبر ہم اس لئے اس کے ساتھ جوڑ کر بتا رہے ہیں کہ گزشتہ تین ماہ کے دوران کنسٹرکشن بھی چلی ہے لیکن ساتھ ساتھ کئی ایسی تنظیمیں جن کو پولیس ملٹن تنظیمیں یا گلدن تنظیمیں کا رات دے چکی ہے وہ کشمیری پنڈیت ملازمین سمیت آم شہریوں کو وادی کشمیر کے اندر ان کے لئے خطرہ ہے اس طرح کی دھمکیاں دے چکی ہیں پہلا جو ہے سب سے پہلا آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر فائٹ بلاغ نام سے ایک پورٹل جس پر بہت ساری ایسی لائنیں لکھی گئی اور مرکز کی طرف سے جب فیصلے کچھ لئے گئے تو اس وقت سب سے پہلی دھمکی دی گئی بہت سارے لوگوں کے نام اس میں ڈال دیئے گئے ایک طرح سے یہ جو تھرٹ لسٹ تھی اس میں کئی اہم شہری بھی تھے اور پورٹل پر جب ڈالی گئی تو نومبر کے وست میں یہ پہلی فہرست ہمارے سامنے آئی جس میں ہم نے دیکھا کہ کئی میڈیا ہاؤسز کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے نام شامل تھے ان کے ٹیم میمبرز کے نام شامل تھے اور اگلی جو تھرٹس آئی ان کی لسٹ بھی جو ہے وہاں پر کشمیری پنڈیتو کا بھی نام آیا کچھ باقی شہری جو مقامی سطح پر کام کرتے ہیں ان کا نام سامنے آیا کچھ ملازمین کے نام سامنے آئے اور پھر ہم نے ایک لسٹ بھی دیکھی آپ سب کو یاد ہوگا جس پر ہنگامہ مچا کہ کیسے میڈیٹنٹ آرگنائزیشن کے پاس یا اگر پولیس کی اس طرق کو صحیح مانے کی سرحد پار لسٹیں چلی جاتی ہیں یا ملازمین کی ساری ڈیٹیلز ہیں وہ کیسے چلی جاتی ہیں تو اس پر بھی کافی زیادہ سوال اٹھے تھے لیکن اب اس سلسلے میں پولیس کی طرف سے بھی کاروائی اپنی جگہ کی جا رہی ہے ساری چیزیں ہیں مختلف ریپورٹس ہیں کہ پولیس نے سائبر ایکسپرٹس کی مدد لے کر پولیس بڑی باریکی کے ساتھ ایک کیقات کر رہی ہے اور ملویسین کے خلاف کاروائی بھی اور دھمکیاں دینے والے اس معاملے میں پچھلے کچھ دنوں کے دوران چھاپے ماری بھی کی گئی ہے جس دوران گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں یہ سارا سلسلہ ہم نے دیکھا لیکن اب بڑی بات یہ ہے کہ 57 کشمیری پنڈیت ایمپلوائیز کا نام بھی جب پچھلے دنوں آیا جن میں بیشتر ٹیچرز تھے پرائیم منسٹر ریہابلیٹیشن پیکج یعنی وزریعظم جو ترکیاتی پیکج ہے اس کے تحت اس وقت وہ کام کر رہے ہیں اب کیا ہوا ذراعہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ لیفٹنٹ گورنر نے جب بارامولا اور بانڈیپورا میں جو رہائش ہیں کیمٹس ہیں جو بن رہے ہیں ان کے تعمیرات کا جائزہ لینے کے لیے یہ دو تین دن پہلے کی بات ہے جب وہ دورہ کرنے وہاں گئے سائٹس پر پہنچے تو اس کے بعد کچھ کانٹریکٹرز کو بھی دھمکیاں ملی کہ اگر وہ نئی کولنیز تعمیر کرنے میں اپنا رول پلے کریں گے کشمیری پنڈیت یا گورنرٹ جو ایمپلوائیز ہیں ان کے لیے تو انہیں بھی خطرہ ہے اس طرح کی اطلاعات ہیں اور پچھلے تین مہینوں کے دوران گوھر یہ سلسلہ کافی زیادہ چلا ہے بلکل گزشتہ کئی ماہ سے اگرنا بات کریں گے قریبے جو ڈیڑھ ماہ ہوا ہیں اس ڈیڑھ ماہ کے دوران ہی قریب تین بار ایسے جو ہے تھرٹس ملی ہیں جن میں نہ صرف جو پرنیت ملازمین ہیں اس کے ساتھ ساتھی جو کچھ صحافی ہیں وادی کے اندر جو کام کر رہے ہیں چاہے جمہو کے اندر کام کر رہے ہیں انہیں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ دمکیاں ملے